ہیلو دوستوں آپ سبی کو میرا نمشکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے اس چینل پر دوستوں آج ہم لوگ گروپ تھیوری کے بہت ہی مہتوپونڈ کوشن جو کہ LTO لیکچرر میں زیادہ تر آتے ہیں اس کو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس میں ہم بہت ہی مہتوپونڈ کوشنوں کو سولو کرنے والے ہیں ایسے کوشن آپ کو شاید ہی کہیں کسی ویڈیو میں ملے تو چلیے اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں ہمارے سامنے پہلا کوشن ہے یہ بہت ہی مہتوپونڈ کوشن ہے کئی سارے اگزام میں آیا ہے لٹ دورجہ سترہ کے اگزام میں بھی آیا تھا لیکچرر کے اگزام میں بھی آیا تھا تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہے سائیکلک گروپ کیا ہوتا ہے دیکھو سائیکلک گروپ سے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں سائیکلک گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جو جنرلی ایک ایلیمنٹ سے جنرلیٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کا ہر ایلیمنٹ سپوچ کرو اے ہے اگر کوئی گروپ ہے اگر وہ اے سے جنرلیٹ ہوتا ہے تو ہم اے کو اس کا جنرلیٹر بولتے ہیں یعنی اس کا ہر ایلیمنٹ سپوچ کرو کوئی بھی ایلیمنٹ ہے وہ اے کی انٹریکل پاور میں لکھا جا سکتا ہے تو اس کو کیا بولاتا ہے سائیکلک گروپ بولا جاتا ہے جیسے فر ایکزامپل جیسے یہ گروپ ہے 1-1 i اور –i یہ آپ کے سامنے گروپ ہے یہ کیسا گروپ ہے یہ سائیکلک گروپ ہے اور اس کا جنرلیٹر ہے وہ کون ہے i ہے کیونکہ ہر ایلیمنٹ i کی پاور میں لکھا جا سکتا ہے جیسے فر ایکزامپل مجھے 1 بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا i کی پاور 4 کرنا پڑے گا تو یہ کیا بن جائے گا 1 بن جائے گا اسی طرح سے اگر مجھے –1 چاہیے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا i کی پاور 2 کرنا پڑے گا تو کیا ہو جائے گا –1 ہو جائے گا اسی طرح سے i کی پاور 1 کرنے پہ تیسرہ ایلیمنٹ i آجے گا اور i کی پاور 3 کرنے پہ –i آجے گا تو ہنس یہ جو گروپ ہے اس گروپ کا جو جنرلیٹر ہے وہ کون ہے i ہے تو اس گروپ کو میں ایسے بھی دیکھ سکتا ہوں یعنی this group is generated by i hence it is a cyclic group تو اب یہاں پر ہمیں بات ہو رہی ہے کہ ایک جو cyclic group اس کا order 10 ہے تو اس کے کتنے generator ہوں گے let's suppose میں مانتا ہوں اس کا generator a ہے تو مجھے باقی کی generators سے اس کے نکالنا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ cyclic group ہے اور اس کا generator a ہے تو اس کے باقی کی generator کیسے نکلیں گے تو rule یہ کہتا ہے کہ اگر generator آپ کے a کی form میں اگر a generator ہے تو جو باقی کی جو generator ہوں گے group کے order کے سن co-prime کی form میں ہوں گے تو جیسے آپ suppose کرو اگر 10 ہے تو 10 کے co-prime نمبر نکال co-prime نمبر وہ ہوتے ہیں suppose کرو a اور b co-prime کب ہوں گے جب ان دونوں کا scf اگر 1 آجاتا ہے تو ہم اس کو کیا بولتے co-prime بولتے آپ نے کیا کرنا ہے 10 کے co-prime دیکھ 10 کے co-prime کون پھر کیا ہوگا 7 and then 9 اس کا مطلب یہ ہے ki 1 3 7 9 یہ آپ 10 کے co-prime ہے تو یعنی اس کے generator اس کی power میں ہوں گے یعنی جو generators ہیں اس type کی form میں ہوں گے تو کیسا ہوگا پہلے a power 1 پہلا generator دوسرا generator a power 3 اگلا کیا a power 7 اور اگلا کیا 9 تو there are 4 generators of cyclic group تو اس کا answer کتنا ہونا چاہی 4 تو c option آپ کا right ہے میں آپ کو ایک example سے اور سمجھاتا ہوں جیسے for example ہمارے سامنے again 8 ہمارے پاس 8 order کا group ہے جو ki cyclic ہے تو اس کے generator کتنے ہوں گے تو کیسے نکالیں گے پھر سے ہم 8 کو پرائم دیکھیں گے تو آپ دیکھو 8 کو پرائم کون کون سے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے 1 اگلا کیا ہوتا ہے 1 اس کے علاوہ کیا 7 تو 1 3 5 7 تو اس کے generator کیا ہوں گے 1 1 1 3 1 5 1 7 تو یہ 1 2 3 4 یہ چار کیا ہوں گے اس cyclic group جس order 7 ہے finite cyclic group اس کے چار generator ہوں گے جس کا order 8 اس طرح سرگا سپوچ کرو 12 ہوتا تو کیسے نکالتے 12 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ بہت easy پڑے آپ کے لئے نکالنا سب سے پہلے آپ اس کو پرائم دیکھو تو کیا کیا ہوں گے 1 ہوگا دوسرا کو پرائم کیا سکتا 2 ہوگا نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 yes 5 6 نہیں ہو 7 ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد 8 نہیں ہو سکتا 9 نہیں 10 نہیں 11 اگن پھر سے آپ دیکھ سکتے اس کے جنریٹر کیا ہوں گے a کی power 1 a کی power 5 a کی power 7 a کی power 11 اگن اس کے یعنی ایک finite cyclic group ہے جس کا order 12 ہے تو اس کے جنریٹر ہوں گے 4 ہوں گے اب آپ کو ای کوشن اچھے سے سمجھ میں آگیا ہو اب اس کو کوشن دیکھیں آپ یہاں پر کیا ہے سب سے پہلے ابھی تک ہماری کا cyclic group تھا وہ multiplication کی form میں تھا اب آپ سپوچ کرو کہ generator a ہے جب a generator ہے تو a کو n time multiply جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا کوئی element آتا ہے سپوچ کرو b آتا ہے اس کا مطلب ہے ہے کی b a کی a یعنی جو a ہے وہ b کو generate کرتا یعنی پورے group کے element کو generate کرتا تو اسی طرح سے اگر additive group ہوگا تو بتاؤ a plus a plus a سے لے n times تک یعنی کتنا ہو جائے n a to یعنی ہمیں کیا کرنا پڑے گا جس کو اتنے time set کریں تو وہ element آجائے تو بہت simple سا ہے additive group ہے additive group of integers جس آپ کو پتا ہے بھئی minus infinite سے لے گا minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 OK یہ آپ کے سامنے ایک additive group of integers additive group of integers is 1 کیونکhi ہر element 1 سے generate ہوتا OK اسی طرح سے 1 کو اگر میں 2 time add کروں تو آپ کا 2 آجے 1 کو اگر 3 time add کروں تو 3 آجے تو اس کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں اس کو میں ایسے لکھ سکتا 1 into 1 1 1 into 2 2 2 OK اسی طرح 1 into 3 برابر آجے 3 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 1 2 3 کی جگہ پہ n لگ دوں 1 into n یعنی 1 into n برابر n تو suppose اگر مجھے minus 3 چاہیئے تو minus 3 کا مطلب یہ ہے کہ 1 کو آپ minus 3 time کریں گے تو minus 3 آجے گا hence minus 3 کا generator 1 OK دوستو اسی طرح سے یہاں پر ہمارے جو بہات ہو رہی تھی یہ سارے کے سارے ہو رہی تھی finite cyclic groups OK لیکن اگر آپ بات کریں infinite cyclic group تو infinite cyclic group کے 2 generators ہوتے ہیں دھیان میں رکھیں گے آپ یہ کہ ہمیشہ جب بھی infinite cyclic group کے بات آئے گی تو اس کے 2 generator نکل کے آئیں گے OK Friends ہمارے سامجے جو next question ہے in a group G 2 4 6 8 under multiplication modulo 10 یعنی multiplication modulo 10 ہے the identity element آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر کا identity element نکال ہے OK تو multiplication modulo کیا ہوتا آپ کو سمجھ میں آنا چھئے یعنی کی آپ کیا کروگے جیسے سپوچ کرو کوئی بھی دو element ہے آپ جب اس کو multiply کروگے تو 2 4 جا 8 اس کو کیا کرنا پڑے گا 10 سے divide کرنا پڑے 10 سے divide کرنے کے پاڑ جو remainder بستہ ہے وہ is value OK اس کے لئے میں آپ پہلے بھی multiplication modulo پہ میں نے video بنائی ہے اس سے آپ بہت easily اگر آپ اس video کا میں link description box میں ڈال دوں گا تو اس کو دیکھ سکتے ہیں OK تو اس question میں ہمیں کیا کرنا ہے اس identity element نکال ہے دیکھو identity element کی definition کی دیکھ یہ ہوتا ہے a star e برابر a OK تو یہاں پر a کو e कی سنگ اگر ہم operation کریں گے تو a آئے گا تو یہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں operation ہے وہ modulo کا ہے OK یہاں پر operation modulo کا ہے تو a multiply e برابر a modulo 10 پہ تو 10 into e برابر آپ کا 2 آنا چھ OK تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 کو e कی سنگ ملٹیپلائے کریں گے اور اس کو کیا کریں گے 10 سے ڈیوائٹ کریں گے تو remainder آپ کا کتنا آنا چھ ہے 2 آنا چھ تو دیکھو بھائی کیسے element ہے اگر میں کیا کروں 2 کو کی جگہ پہ دیکھو کیا رکھوں میں 2 کی جگہ پہ 2 رکھو تو 4 کو 10 سے ڈیوائٹ کریں گے تو remainder 4 آئے اسی طرح سے 2 4 8 8 2 4 8 8 اگر 2 4 8 8 8 10 سے ڈیوائٹ کریں گے تو remainder 8 آئے گا OK اسی طرح سے اگر آپ 6 رکھیں دیکھو اگر آپ 6 رکھیں اور پھر اس کو 10 سے ڈیوائٹ کریں تو 2 6 ہوتا 12 12 کو 10 سے ڈیوائٹ کریں گے تو remainder 2 آجے یعنی اس equation کو 6 satisfy کر یعنی 6 اس کو satisfy کر رہا تو identity element 6 ہے آپ اس کو verify بھی کر سکتے یں دیکھو فر 4 کو کرتا ہوں 4 into 10 6 برابر کیونکہ identity element ہے تو a star e برابر a ہے 4 into 6 برابر 4 آنا چاہیے دیکھتے ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے 4 into 6 divided by 10 اور 4 4 4 24 24 24 کو 10 سے divide کریں تو 4 ok یعنی جو remainder ہے 4 similarly اگر ہم دیکھیں 8 کا بھی check کر لیتا ہے 8 into 6 برابر 8 آنا چاہیے تو دیکھتے ہی کیا equation satisfy ہوتی نہیں ہوتی تو 8 into 6 یعنی divided by 10 تو 8 کو 6 سے multiply کرے تو 48 48 کو 10 سے divide کریں تو جو آپ remainder 8 آئے گا تو hence یہ آپ کی equation کو بھی کیا کر رہا ہے satisfy کر رہا تو یہاں سے ہمارا conclusion نکلا کہ اس کا identity element 6 ہے تو hence 6 is a right answer اسی طرح سے اس question میں آپ دیکھئے جو اس کا next question ہے in the group g of question number 1 above the inverse of 4 is دیکھیں آپ 4 inverse نکال لہے اب inverse کی definition کی ہوتی دیکھ inverse کی definition یہ ہوتی ہے کہ a star b برابر identity element e آنا چاہی ہے اگر a b operation کرنے e آ جاتا ہے b a inverse a a 4 4 4 inverse 4 inverse e is group identity element نکالا 6 نکالا 6 4 inverse 4 inverse سیدھ سیدھ سی بات ہے let's suppose 4 inverse x مان لیتا ok this means 4 x divided by 10 4 x 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 ہوجائے گا تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھو آپ چیک کرو 4 2 جائے کتنا ہوتا ہے 8 8 کو آپ 10 سے divide کرو گے نہیں ہوگا 4 4 4 جائے کتنا ہوتا ہے 16 تو دیکھیں یہاں پر 4 into 4 اگر آپ کریں گے تو یہ آئے گا 16 divided by 10 اور 16 کو اگر آپ 10 سے divide کریں گے تو آپ کا remainder آپ کا کتنا آجائے گا 6 آجائے گا جو کی اس equation کو satisfy کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 کا جو inverse ہے وہ کیا ہے 4 ہے تو 4 is a right answer ok friends we have another question that the matrix آپ کی S اس type کی form میں ہے x minus x minus x x اس type کی form میں ہے اور آپ کو کہہ رہا کہ 0 is not the element of x and x is the element of real number forms a group under multiplication operation with identity element آپ کو کہہ نکالنا اس کا identity element again ہماری جو definition ہے identity element کی کیا ہوتی آپ کو پتا ہے a star e برابر کیا آنا چاہیے a آنا چاہیے تو اب ہمارے پاس یہ matrix کی form میں ہے تو identity element کیسے نکالیں گے دیکھو بہت simple سا کوشش ہے x minus x minus x x تو identity element بھی کیا ہوگا اسی type کی form میں ہوگا تو ہم یہاں پر کیا آجائے گا let's suppose کرو میں ہمارے لگتا ہوں e minus e minus e e اس type کی form میں ہوگا جیسے x minus x minus x اور x کی form میں تو ایسی identity element ہوگا تو برابر دوبارہ کیا آئے گا آپ کا a آئے گا a کا مطلب ہے x minus x minus x اور x یہ آنا چاہیے دوبارہ ok تو اب یہ کام کرتے ہیں اس کو multiply کرتے ہیں دیکھیں matrix multiplication سبھی کو آتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں دیکھو کیسے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اپ کا e x minus minus کا plus یہ ہو جائے گا e x ok similarly اس کو اب اس سے multiply کرو تو یہ ہو جائے گا آپ کا minus e x minus e x ok اسی طرح سے یہاں پر ہو جائے گا آپ کا minus e x minus e x اور یہ ہو جائے گا آپ کا e x plus e x ok اس دیکھر تو آپ کا ہو جائے گا x minus x minus x x ok تو یہ آپ کا ہو گیا 2 e x minus 2 e x minus 2 e x اور 2 e x ok تو یہاں سے یہ ہو جائے گا آپ کا x minus x minus x x now compare کرو آپ ایک ہی کو compare کرو تو یہاں سے compare کریں گے تو کیا ہو جائے گا 2 e x برابر x hence یہاں سے x x کر جائے گا تو e is equal to آپ کا کتنا ہو جائے گا 1 by 2 دیکھو x x کیوں کٹا because یہاں پر x دیا ہوا ہے does not equal to 0 because x is a non-zero so we can ہم اس کو کیا کر سکتے cancel out کر سکتے تو یہاں سے e برابر آپ کا کتنا آگیا 1 by 2 تو اب آپ اس matrix میں اس کو رکھ دو تو یہاں پر سے جو آپ کا identity element ہو کے آجائے گا 1 by 2 minus 1 by 2 پھر اس کے باد یہاں پر آپ رکھیں گے minus 1 by 2 اور 1 by 2 hence آپ کا option d اس کا right answer ہمارے سامنے next question if a, b are positive integer defined a star b is because 2 alpha and where a, b is congruent alpha modulo 7 دیکھیں بڑا اچھا question with star operation the inverse of 3 in a group g آپ کو 3 ka inverse nikaal na 1 2 3 4 5 6 ok اب اس کا مطلب سمجھئے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا a, b congruent alpha modulo m اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ki a, b minus alpha یعنی ان دونوں کا difference ہوگا 7 سے divide ہو جائے جیسے suppose kuro 4 congruent 2 modulo 2 ok اس کا مطلب کیا 4 اور 2 difference 2 سے divide ہو جاتا ok اسی طرح سے اگر میں لکھ سکتا 1 5 modulo 2 یہ بھی برابر ہے alpha modulo 7 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو difference ہے 7 سے divide ہو جاتا یعنی کوئی remainder نہیں بستا ہو پوری درہ سے divide ہو جاتا ہے ok اس کوششن میں کیا کرنا ہے 3 کا inverse نکال نکال بھائی inverse کی definition کھا ہے دیکھیں inverse کی فرس میں بتاتا ہوں inverse کی element نکالنا پڑے گا کی ہمیں پتہ نہیں identity element کی ہے اس میں اگر آپ check کریں سب سے پہلے آپ identity element definition دیکھو identity element a star e bera 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 ok to یہاں پر check کریں to اگر ہم اس question میں check کریں تو suppose que a 2 2 2 star e 2 ok to دیکھتے مطلب کیا ہے دیکھیں آپ اس کا مطلب یہ سمجھ آپ اس سے نکال لیے ki a b a star b b alpha is ka m a b minus alpha ko 7 se divide کرna ہو na چھئیے ok to آپ is ka mطلب 2 star 1 ka mطلب 2 star 1 ka mطلب kia 2 star 1 ka mطلب یہ ho na che 2 into 1 minus 2 kis سے divide ہو 7 سے 2 into 1 minus 2 yani zero divide 7 سے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اسی طرح سے کسی اور کو بھی چیک کر لیتے ہیں چلو ہمیں کام کرتے 3 کرتے 3 star 1 3 آئے گا ok ya alpha جو بھی آپ 3 star 1 برابر 3 دیکھ نا دیکھوں تو ان دونوں کا گر می ڈیفرنس دیکھوں تو وہ کیا ہوتا آپ 7 سے ڈیوائی ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے ہمارا conclusion نکلتا کہ 1 اس کا identity element ہے ok تو اگر اس کا 1 identity element ہو گیا تو اب ہمیں کیا نکالنا اس کا inverse نکالنا تو بی بی منس alpha should be divisible by 7 اب a a ہمیں کس کا inverse نکالنا 3 کا inverse نکالنا تو a جگہ پہ رکھ 3 تو 3 into b minus 1 براب divided by 7 ہونا چھئے اب ہم دیکھتے کہ اس equation کو کون ستیسفائی کرے گا اس equation کو کون ستیسفائی کرے گا دیکھو 1 گیا تو آپ کتنا آتا 5 تو وہ ڈیوائی ہوتا 3 3 جا کتنا ہوتا 9 9 8 وہ ڈیوائی 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 3 4 3 4 جا کتنا 12 12 ڈیوائی 9 وہ ڈیوائی ڈیوائی 3 5 ڈیوائی 3 5 minus 1 7 پوری طرح ڈیوائی 14 14 x 7 تو actually وہ کیتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا تو یہاں پر سے کیا نکل کیا ہے کہ جو 3 کا inverse وہ کیا ہے 5 ہے ہنس option c is the right answer جو کہ 3 کا inverse we have another question that that is a set of integer and آپ کے سامنے دے رکھا کہ یہ ایک algebraic structure ہے کہ آپ کا g is a group آپ کو دے رکھا کہ a star b is equals to a plus b plus 1 اور آپ کو a, b is the element of g کہہ رکھا ہے تو فائن دا inverse of a again same question ہے بس تھوڑا سا different کی ہمیں اس میں سب سے پہلے کیا نکالنا پڑے گا identity element نکالنا پڑے گا آپ کو a inverse چاہی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا چیئے ہوگا identity element چیئے ہوگا تو اب again دیکھو definition definition سے کیا ہوتا ہے a star e برابر کیا ہوتا ہے a ہوتا ہے یہ ہوتا ہے identity element کی definition تو یہاں پر آپ رکھو a star b برابر ہے a plus b plus 1 تو a star e برابر کیا ہو جائے گا بتاؤ a plus e plus 1 اس equation کے اقارڈنگ یہاں سے تو دیکھو a سے a cancel ہو گیا تو e برابر آپ کے کتنا آگیا minus 1 یعنی identity element آپ کا کتنا ہے minus 1 ہے again آپ کو کیا چاہیے inverse یہ تو inverse کی definition کیا ہوتا ہے کہ a star b برابر کیا آجائے e آجائے تو b کیا کہلاتا a کا inverse کہلاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں یہ ہو جائے گا a star b برابر e کی value ہم نے کتنے نکال لی minus 1 تو again آپ اس equation سے دیکھو a star b کیا ہے a star b a plus b plus 1 برابر ہے آپ کا minus 1 تو b کی جو value آپ کو b کی value نکال لی تو b کی value آپ کی کیا ہو جائے okay friends ہمارے سامنے ایک اور question ہے in any group the number of improper subgroup is دیکھیں آپ کو سب سے پہلے پتا ہونے چاہے subgroup کیا ہوتا ہے دیکھیں subgroup کا مطلب یہ ہوتا ہے کی اگر آپ کا کوئی group ہے اگر اس کا subset لے جیسے subset کی definition آپ نے پڑھے ہوگی کی ہر set کا اپنا کیا ہوتا ہے subset ہوتا ہے کو follow کرتا ہے تو سب group کلاتا ہے دیکھیں دھان دیں suppose ہمارے پاس یہ تھا 1 minus 1 اور آپ کیا تھا i اور minus i اس کے بعد ہم نے اس کو لے لیا 1 اور minus 1 کو تو یہ آپ کا کلائے گا کیونکہ یہ اس کا subset ہے اور یہ بھی کیا کرتا ہے اپنے آپ میں group کی qualities کو follow کرتا ہے تو یہ اس کا کلائے گا sub group کلائے گا تو یہ پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ the number of improper sub group تو improper sub group کیا ہوتے ہیں جنرلی ایک ہوتا ہے identity element والا اور ایک خود ہوتا ہے یعنی جی تو ہر گروپ کے 2 improper sub group ہوتے ہیں ایک identity element والا ہوتا ہے اور ایک خود ہوتا ہے جی کیونکہ ہر set اپنا subset ہوتا ہے اور ایک ہم نے کیا کر لینا identity element کو دی لینا جی سپوچ کو اس میں one identity element ہے تو میں نے one کو لی لیا تو یہ بھی آپ کا کیا ہے ایک group ہے یعنی ایک سب سے چھوٹا جو group ہوتا ہے وہ identity element والا ہوتا ہے یعنی جس میں صرف ایک element ہوتا تو یہ کیا کرتا ہے ساری group کی property کو follow کرتا ہے کون کون properties ہوتی ہیں closer آپ کی associative اس کے بعد آپ existence of identity and existence of inverse تو element والا ہوگا کیونکہ یہ دونوں بھی آپ کے گروپ کی condition کو follow کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا abelian group میں آپ دھیان رکھیں کہ ہمیسا order 5 سے نیچے کا group اگر 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 group ہے order 5 یا 5 سے نیچے تو ہمیسا کیا آبیلین group انٹرسٹنگ ہے یعنی آپ سے کہہ رہا ہے کہ a برابر ہے a inverse ہر element اپنا inverse ہے تو آپ دیکھئے inverse کی definition وہ یہ کہتا ہے a star b برابر کیا ہونا چاہیے identity element e آجانا چاہیے now یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہے a star b جو ہے ہر element اپنا خود کا inverse ہے تو اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ a کا inverse ہوگا اور b کا inverse ہوگا b inverse ہوگا تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں a کو میں لکھ لیتا ہوں a inverse اس کو میں لکھ 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 now as we know that we can write it b now we know that آپ کو بتائیں group ہے to group میں کیا ہوتا closer property satisfy ہوتی ہے تو a b are the element of g ہے to a star b b kya element g ka to b star a b kis element g ka element ho g ho ho to b sithi 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 بات یہ ہے ki a b star a is the cars a is a b st a b b a a b star a a a a b a a a a this group میں commutative law کو بھی follow کر رہا ہے اس لئے یہ group کیا ہے آپ کا abanion group ہے تو option d آپ کا right ہے ایک اور question ہے a subset h of a group g is a group f یعنی آپ کو بڑا important ہے subset h of a group g دیکھو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ یہ subgroup کی definition ہے تو اس کو میں آپ کو آگے ہی بتاؤں گا آگے آنے والی ویڈیوز میں کہ suppose کرو آپ کا a is the element of h and b is also the element of h تو آپ کا کیا ہونا چاہیے ab inverse اگر آپ کا element h کا ہو جائے تو h اپنے آپ میں کیا بن جاتا ہے group بن جاتا ہے because it is a subset of g hence it is also a subgroup اس formula کے مدد سے ہم لوگ closer property, associative property existence of identity اور existence of inverse چاروں کے چاروں کے چاروں properties کو proof کر سکتے ہیں hence اس کو آپ دھیان میں رکھئے گا کیونکہ بڑا important exam کے نظرے سے کہ a b inverse کس کا element ہونا چاہیے h کا ہونا چاہیے تو وہ کیا بن جاتا ہے subgroup بن جاتا ہے اور اگر وہ subgroup ہے تو آپ نے آپ کی obviously ہو کیا ہوگا ایک group بھی ہوگا ایک question آپ کے سامنے اور دیکھ رہا ہے کہ bhai g star for some in a group g for some a of g a square برابر ہے e where e is an identity element تو آپ کو بتانا ہے کیا option right ہے دیکھو a square برابر e ہے تو یہ یہی question ہے تو کیسے ہوگا دیکھئے a square برابر e تو میں کام کرتا ہوں a inverse سے pre-multiply پڑھ دیتا ہوں both sides تو برابر کیا ہو جائے گا دیکھو a inverse e اب اس کو ہم associative law کی مدد سے ایسا لے سکتے ہیں a square a square کو میں a into a لے سکتا ہوں بلکل لے سکتا ہوں تو a کیونکہ e is a identity element تو کیا آئے گا a inverse جانا چاہیے now a into a inverse کیا ہوتا ہے e ہوتا ہے تو a into a برابر a inverse تو e into a because e is an identity element to a into a برابر ہو جائے گا a تو a برابر کیا آگیا a inverse اس طریقے سام کرتے ہیں questions کو okay friends we have another question that g is a set of all rational number except minus 1 minus 1 کے علاوہ n star is defined as آپ کو دے رکھا کہ a star b برابر ہے a plus b plus ab and for all a, b is the element of g اور آپ کو بتانا ہے کہ اس کا solution کیا ہوگا 2 inverse star x star 3 inverse is equals to 5 دیکھیں اسی question کو بہت سمپل ہے آپ اس کو سب سے پہلے کیا کرو simplify کرو یہ نہیں کیا اب یہ ہم پاس 2 کا inverse نکالنے پیٹ جاؤ اس کو پہلے simplify کرو تو یہ کام کرتا ہوں 2 سے pre-multiply کر دی تو 2 سے pre-multiply کروں گا تو کیا ہوگا یہاں 2 into 2 inverse تو کیا بن جائے گا e بن جائے گا x star 3 inverse برابر یہاں پر کیا ہو جائے گا 2 star 5 اسی طرح سے میں کیا کرتا ہوں 3 سے اس کو کیا کر لیتا ہوں post-multiply پیچھے سے multiply کر دی تو 3 into 3 inverse اپکے again کیا بن جائے گا e اور e star x کیا بن جائے گا x تو یہ جائے گا 2 star 5 star 3 اوکے اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے group تو یہاں پر associative law follow ہوگا تو 2 star 5 star 3 we can write it تو 2 star 5 دیکھو اس equation سے کیا ہو جائے گا آپ دیکھو 2 plus 5 plus 2 into 5 star 3 تو 2 plus 5 کتنا ہوتا ہے 7 7 5 2 2 10 10 یعنی 17 cross 3 17 operation 3 again آپ اسی طرح سے کرو 17 plus 3 plus 17 into 3 17 plus 3 کتنا ہو جائے گا آپ کا 20 plus 51 easy to آپ کا کتنا ہوتا ہے 71 hence option is right این آپ کے سامنے ایک بہت بہترین question ہے in a group g if there exist an element b such that b star a b for all a is the element of g then order of a group is dیکھے bڑھا important question b چھا question b سمجھنے کے لئے دیکھیں آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایک group ہے اس میں a sara element g اور ان sara element کے لئے b again g element ہے اس طرح سے ایک جس کرتا اب آپ دیکھو اس سے آپ کو کچھ یاد آ رہا کہ 20 star a b y 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 without a a y 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 تو یہاں پر آپ کو ساف ساف دیکھ رہا ہے کہ سارے جو element ہیں یعنی for all a آپ کو سب سے یادہ important line کیا ہے for all a for all a is the element of g یعنی g کا ہر element e کی فرم میں ہے تو e کی فرم کا مطلب کیا ہے e تو ہے یعنی a کی element ہے hence the order of g must be کیا ہونا چاہیے one ہونا چاہیے کیونکہ یہ کیا ہے صرف identity element کو contain کیا ہوا ہے آپ کے سامنے another question ہے let g denote the set of all n cross and non-singular matrix with rational number entries then under multiplication آپ کو بتانے ہیں چار option میں سے کیا رہیٹ ہے g is a subgroup g is a finite abelion group g is an infinite non abelion group g is an infinite abelion بہت سیمپل ہے دیکھو آپ دیکھو اگر آپ دھیان رکھو n cross n کی non-singular matrix ہے non-singular کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس کا modulus کیا ہوتا ہے یعنی جس کا determinant کی value کیا ہوتی 0 کے برابر نہیں ہوتی اس کو non-singular بولا جاتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھو ریشنل نمبر آپ دیکھو کہ اس میں سارے کے سارے کیا ریشنل نمبر ہے ریشنل نمبر تو کتنے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو پتا ہے ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے infinite ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے n cross ان کی matrix بنے گی definitely کیا ہوگا یہ آپ کی infinite بنے گی پہلے تو infinite ہوگی یہ تو sure ہوگیا کہ infinite ہوگی دوسرا آپ کو پتا ہے کہ جو matrix multiplication ہوتا ہے a cross b generally does not equal to b cross ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں matrix multiplication کمیٹیٹیو نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ infinite گروپ ہوگا اور کیسا گروپ ہوگا non-apliion گروپ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ answer c کیا ہے صحیح ہے ایک اور کوشن ہے کہ جی برابر آپ کو کیا دھر رکھا ہے 0 1 2 3 4 5 اس کے بعد آپ کو operation کیا دھر رکھا ہے operation addition modulo 6 ok addition modulo 6 which of the following is the subgroup دیکھو آپ کو گروپ کی ساری quality کو follow کرے گا سب سے easy اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی subgroup ہے اگر وہ group ہے تو group میں سب سے پہلے identity element ہوتا ہے اور آپ پتہ اس کا identity element 0 ہے ok کیونکہ آپ 0 کو کسی 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 add کرو گے تو آپ کا وہ element آئے 0 plus 1 کرو 0 تو distance of inverse 4 property دیکھ سکتے لیکن سب سے easiest طریقہ یہ ہوتا ہے ok option a is right this session last question and important question is g bryabber 1 2 3 4 and multiplication modulo 5 then you niko 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 this similar question you don't all question possible niko so here we 3 multiplication modulo 5 into 4 inverse find out so first check 3 4 3 4 12 12 12 if you divide how much remainder will 2 finally you have to niko 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 2 inverse 2 inverse niko 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 اگر آپ star 2 کرو 2 کو اگر آپ star 2 inverse کریں گے تو آپ کا کیا آنا چاہیے identity element آنا چاہیے اب سب سے بڑی پرسانی کی بھائی identity element کیا ہوگا identity element میں نے پہلی بولا وہ element ہوگا جس کو آپ اسی element سے multiply کرنے پر دوبارہ وہی element آئے گا تو آپ یہاں پر سے hit and trial method لگا فٹا فٹ نکالو دیکھو کون ہوگا 1 ہوگا آپ 1 سے آپ چیک کرو تو یہاں پر اگر آپ 1 into 2 کریں گے divided by 5 کریں گے تو 1 into 3 کریں گے divided by 5 کریں گے تو remainder 3 آئے گا 1 into 4 کریں گے تو اس کا ہمارا identity element کتنا ہے 1 تو بھائی یہ تو ہماری پریسانی ہوگے اس درے کے لئے میں 2 inverse کو کیا ہمارے لیتا ہوں x مان لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 into x کو اگر میں divide کروں 5 سے تو remainder آپ کا کیا آنا چاہیے 1 آنا چاہیے تو ہمیں ایسا element کو ڈھوننا پڑے گا تو وہی کیا کہلائے گا اس کا inverse کرائے گا تو دیکھو اگر میں 2 کو 1 سے ملٹیپلائے کر کے 5 سے ڈیوائٹ کروں گا تو remainder 1 نہیں آئے گا 2 ڈجا اگر 4 کروں گا تو 4 کو 5 سے ڈیوائٹ کرنے پہ remainder 1 نہیں آئے گا ٹھیک ہے یعنی 1 آنا چاہیے remainder 1 آنا چاہیے جو اسی کوشن کو satisfy کرے گا وہی x کی value ہوگی اگر آپ دیکھو 2 3 جہا کتنا ہوتا ہے 6 اگر آپ 6 کو 5 سے ڈیوائٹ کروں گے تو remainder کتنا آجے گا 1 آجے گا جو کہ یہ identity element ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا x کی جہا پہ اگر میں 3 رکھوں گا تو اس equation کو satisfy کرے گا hence جو 2 کا inverse ہوگا کتنا ہوگا 3 ہوگا تو 3 کس کا inverse ہوگا actually اس کا inverse ہوگا okay so hence option b is the right answer okay تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو please اس کو like کریں share کریں subscribe کریں دیکھئے آپ کے لئے ہم اتنی بڑیا بڑیا ویڈیو بنا کے لاتے ہیں اور اتنی بڑیا بڑیا کوشن select کر کے لاتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا سا فرج بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو آگے share کریں اور زیادہ سے زیادہ جو میڈی لوگ ہیں ان کو پہنچا ہے کیونکہ کئی سارے بچے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں نہیں مل پاتی ہیں تو till then take care and good bye